دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ کا بھی جید دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر سیدھا سیدھا دامنی نے بکیل کو اس طریقہ سے ہائر کیا تھا تاکہ یہ دونوں الگ الگ ہو سکے رادہ اور موہن کیونکہ دوستو رادہ اور موہن ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ رہے تھے اور دامنی نے اپنا پلان کھیل دیا کیونکہ دوستو یہاں پر فیملی پلاننگ کرنے کی کوسس کرنے لگے تھے رادہ م موہن کے اتنے زیادہ قریب جا رہے تھے دونوں خوشتے لیکن آخر کار موہن کے فون سے دامنی نے ایڈوکیٹ کو سیدھا سیدھا میسٹ ڈالا اور بولا کی میرے اور دامنی کے ڈیووز کا کیس کی فائل بنا کر گھر لے آؤ اور واقعی دوستو اس سمیں رادہ اس چیز سے بہت زیادہ ناراض ہے کی آخر کار موہن جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو موہن نے نہیں کیا یہ سب کچھ ایک بہت بڑی ساجستی بہت بڑی پلاننگ پل روٹنگ تھی دامنی اور دامنی کی ماں کابیری کے تو بہت سمیش سے آخر کار رادہ تنگی ہوئی تھی من پہ لیکن اس نے آخر ویسا ہی کیا ہے حالانکہ دوستو یہ ایک الگ بات ہے کہ رادہ کو اس گھر میں سب لوگ پسند کرتے ہیں ایک صرف دامنی اور اس کی موم کو چھوڑ کر آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے واقعی میں دوستو گھنے ہی دلچسٹوش لے کر آتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ آخر کار یہ سب کچھ ہو کیا رہا مہن رادہ کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے رادہ سے بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ رادہ جس طریقہ سے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے میں کیسے کر سکتا ہوں اور دوسری چیز جو مجھے کرنی ہے وہ میں بہت آرام سے کر بھی سکتا ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں تم اس گھر میں رہو تو میں ایسا کیوں کروں گا کیونکہ دوستو گنگن اب بولتے ہوئی نظر آنے والی مہن سے کہ مہن میں تمہیں اچھا سمجھنے لگی تھی لیکن تم تو واقعی میں بہت زیادہ برا لگڑے ہو ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر جی ہاں ہاتھ جوڑ کے پنہ نیویدن کرنا چاہوں گا چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تینکیو شو مچ سپورٹ کے لیے